آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرماتی ہیں کہ جب چھ ماہ گزرے تو میں سوئی ہوئی تھی ایک دن تو کسی نے آکے مجھے جگایا اس طرح ٹہوکہ دیا اور ٹہوکہ دے کے کہا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو اے آمنہ تو نہیں جانتی ہے کہ رب کائنات نے خلق زلیران نے تجھے کون تھی ہستی عطا کی ہے آمنہ تُو تو اپنی سادگی کے اندر اپنے اسی حالات اور کفیات کے اندر اپنے دنوں کو گزار رہی ہے آمنہ تجھے بیٹا وہ ملا ہے جو کائنات کا سردار بنایا گیا ہے جو پوری کائنات کا سردار بنایا گیا ہے تو اور وہ ہستی مجھے کہہ رہی تھی آمنہ جب بیٹا پیدا ہونا تو اس کا نام محمد رکھنا اس کا نام ہے کیا رکھنا بولیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا یہ عام ہستی نہیں ہے یہ صاحبِ حسن و جمال ہستی ہے یہ صاحبِ طریف ہستی ہے یہ سب سے جدہ ہستی ہے تو جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو آپ کے دادا حضرتِ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنو فرماتے میں رب کے گھر کا تواف کر رہا تھا کعبہ کے سرونڈنگ گھوم رہا تھا میں تواف کر رہا تھا کہ میری نگاہوں نے ایک عجب منظر دیکھا عجیب کیفیے دیکھی کہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے سارے بط گر گئے موں کے بل زمین پہ گرے ہیں اور وہ ان کسی کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہے کسی کا کوئی حصہ ٹوٹا ہے اور آپ فرماتے میرے کانوں نے کعبہ کی دیواروں سے آواز کو سنا تھا کہ کعبہ کے پردوں سے اور کعبہ کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی کہ ولد المصطفی المختار لوگوں آج کی رات وہ ہے آج کی یہ گھڑیا وہ ہے آج کی یہ وقت اور اوقات وہ ہے جب رب کائنات نے اس کائنات کے مختار نبی کو اس کائنات کے اندر مبوس کر دیا ہے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے ولد المصطفی المختار کعبہ کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے کہ آج کی رات اس کائنات کا مختار نبی پیدا ہو گیا ہے مختار نبی پیدا ہوا ہے اور کعبہ کی دیواروں سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں اور تین دن تک جب میرے آقا کی بلادت ہوئی ہے جب میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے تو کعبہ تین دن تک اس طرح ہلتا بھی رہا ہے کعبہ رکش بھی کرتا رہا ہے اور بس زمانی حال کعبہ یہ کہتا تھا کہ لوگوں آج مجھ کے آباد کرنے والے بھی تشریف لے آئے ہیں آئے تک یہاں کفر کا نیرا تھا یہاں بد پڑے تھے یہاں مبودان باطلہ پڑے تھے آج کی رات وہ تشریف لائے ہیں جو مجھے پاک بھی کر دیں گے مجھے آباد بھی کر دیں گے آوازیں آ رہی تھی کعبہ سے کہ وہ تشریف لائے ہیں جنہوں نے مجھے پاک بھی کرنا ہے مجھے آباد بھی کر دینا ہے اور کعبہ رکس کر رہا تھا عدیس پاک کے اندر آتا کعبہ زلزلے میں تھا کعبہ زلزلے میں تھا وہ کلمات بھی ٹھیک ہیں لیکن میں کہتا ہوں کعبہ زلزلے میں نہیں تھا کعبہ یار کے آنے کی خوشی منا رہا تھا